اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر اور میں ہوں خدا شاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے شاہید سربرا حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا جسد خاکی تباہ شدہ امارت کے ملبے سے ملا حسن نصر اللہ کے جسم پر کوئی بڑا زخم نہیں تھا لبنان میں تین روزہ سوگ، ایران میں بھی پانچ روزہ سوگ سیاہ پرچم لہرا دیئے اسرائیلی بمباری سے بیروت میں خوف و حراس پیدا ہو گیا لوگوں کے پارکس ساحل سمندر پر ڈیرے سینکڑوں سکولز میں قائم پناہ گاہیں بے گھر افراد سے بھر گئیں قائم مقام وزیر آزم کی زیر صدارت لبنانی قابینہ کا ہنگامی اجلاس صورتحال کا جائزہ لیا نجیب مقاتی کہتے ہیں سفارتی آپشن کے سوا لبنان کے پاس کوئی حل نہیں ہے سیکرٹری جنرل حزب اللہ حسن نصر اللہ کمانڈر القدس فورس اور دیگر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں ریلی ایم اے جناہ روٹ سے نکالی جانے والی ریلی کے پیش نظر انتظامیہ نے امریکن کانسلیٹ جانے والے راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز علی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ اور انہوں کے رقفہ کی اسرائیلی مزائل لگنے سے شہادت پر کراچی کے مختلف علاقوں سے ریلیہ نکالی گئیں نمائی چورنگی سے امریکی کانسلیٹ تک نکالی جانے والی ریلی میں بچے اور بڑے سمیت مومر افراد کی بھی بڑی تعداد شریف ہوئی ریلی کے شروعہ کی جانب سے نمائی چورنگی پر مظلوم فلسطینیوں کے حق اور سہونی ریاست کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے ریلی کے شروعہ کو روکنے کے لیے ایمٹی خان روٹ اور بحریہ کالج کے دونوں روٹ کے علاوہ بورٹ بیسن مائی کالاچی جانے والی دونوں سڑکوں کو رکاواتیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے کیمرمین فیصل نظیر کے ساتھ نیاز علی جی این این کراچی اسلام آباد پریس کلپ کے باہر احتجاج کا معاملہ پولس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اہلیہ سمیت گرفتار کر لیا ہے پولس نے کئی مظاہرین بھی گرفتار کیے ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے باہر احتجاج کا یہ معاملہ ہے گرفتاریاں جاری ہیں اسلام آباد سے عثمان بٹ بتائیں گے عثمان بتائیے کیوں گرفتار کیا گیا بازی کے مشروع اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی انتظامیہ کی جانے سے کہ انہوں نے پریس کلپ کے سامنے جو ہے محدود رہنا ہے ریڈ زون کی طرف جو ہے پڑاو نہیں کرنا جو مظاہرین ہیں وہ فلسطین کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے تو جو سینیٹر سابق سینیٹر ہے مشتاق ان کی جانے سے اعلان کیا گیا کہ ریڈ زون کی جانے جو ہے وہ پڑاو کرنا ہے جس کے بعد جو ہے پریس اور انتظامیہ حرکت میں آئی اور روکنے پر جو ہے واپس میں تل کلامی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ تل کلامی جو ہے ہاتھا پائی کی صورت جو ہے اکتیار کر گئی اور اس کے بعد متعدد کی رفتاری ہیں جو ہے وہ عمل میں آئی اور آلہ افتران کی جانب سے جو ہے اس کے بعد کہا گیا کہ جو مظاہرین ہیں ان کو جو ہے وہ متشر کیا جائے وہاں سے جی بہت شکریہ عثمان وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں کہ حکومت کی پولیسیوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام تیپ آ چکا مشکل فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈجٹ پر آ گئی ہے ایکسپورٹ انتیس فیصد بڑھی آئی ٹی شعبے کی برامدات میں بھی اضافہ ہوا پولیسی ریٹ چار اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہوا پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر بلند ترین سطح پر ہیں فائلرز کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ کر بتیس لاکھ ہو چکی ہے روہ سال سات لاکھ تئیس ہزار فائلرز ریجسٹرڈ ہوئے نون فائلرز گاڑیاں اور جائداد نہیں خرید سکیں گے دو وزارتوں کو زم کیا جا رہا ہے مختلف وزارتوں میں ڈیر لاکھ آسامیہ بھی ختم کی جاری ہیں مہنگائی میں کمی مرشد بہتری کے جانب گامزن وفاقی وزارت خزانہ کے اسلامباد میں پریس کانفرنس محمد اورنگ سے پہ بتایا برامدات میں انہوں تیس فیصد اضافہ پالیسی ریڈ چار اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہوا سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑی کامنا بھی ہے سٹاک مارکن بلند سطح پر ہیں پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر بلند سرین سطح پر پالیس کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ کر تیس سات روہ سال سات لاکھ تیس ہزار پائلر ریجسٹرڈ ہو وزیر اخزانہ نے کہا وزیر آزم دن رات کام کر رہے مرشد میں ستہ کام آیا حکومتی پالیسوں کے نتیجے میں مہنگائی کام ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پیسٹو پر عمل کرنا ہوگا جی ٹوینٹی میں جانے کے مرشد کو دستاویزی بنانا ہوگا وفاقی وزیر محمد اورنگزیپ نے مسید کہا جالی پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا مناسب نہیں یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی ترمیم کا منڈٹ ہی نہیں رکھتی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ جتنی مرضی دھاندلی کر کے منڈٹ چورا لو ہم میدان میں رہیں گے عدلیہ میں اصلاحات کر کے آئینی عدالت کی جانب جانا چاہیے عدالتی نظام میں تبدیلی عوام کے مفاد میں نہیں ہے حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے مارشل لال لگا رہی تھی ہم نے مسوعدہ دیکھ کر مسترد کر دیا پیپس پارٹی اور جے ایوائی اپنے اپنے مسوعدے تیار کریں گے دیکھتے ہیں پیپس پارٹی آئینی ترمیم کا کیا مسوعدہ لاتی ہے مزید یہ بھی کہا کہ کیپی آگ میں جل رہا ہے کیپی اور بلوچستان میں مسلح گروہ آزاد ہیں قبائلی علاقوں کے عوام ان زمام کے بعد زیادہ پریشان ہیں اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو اور آئیندہ بھی ہمارے آساب مضبوط ہیں تو یہ پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معنی عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاعت خود ایک نائنصافی ہے شخصیات کی بیچ میں فس گئے ہیں ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت پر اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کے تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنے بڑے ترمیم کی طرف جا رہے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں یہ تو دوسرے محنوں میں آپ مارشاللہ لگا رہے تھے اس میں ہم نے بلکہ سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا پیپل پارٹی اور جی ایو آئی کی درمیان بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں ہم بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے بی ٹی آئی بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ملک کے اندر کچھ سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہونے والی ترامی ملک میں اور مشکلات پیدا کریں گی بانی پی ٹی آئی نے اگر کوئی قانون توڑا ہے تو مقدمہ درج کرنا چاہیے سترہ مہینے بعد بھی فرد جرم ثابت نہیں ہوئی تو یہ عوام نہیں مانے گی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی جواب دے حکومت ہے تیرے میں کوئی آئینی تربیم میں نے نہیں دیکھی کہ آپ نے صبح ہونے سے پہلے آئینی تربیم کرنی ہے میں نے یہ ممکن نہیں ہے کہ آئینی تربیم کریں اور عوام کے سامنے نہ رکھیں آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ آئینی تربیم دیکھ بھی سکیں ان پر رائے کا اظہار تو دور کی بات ہے جو ممبرانے اسیمبلی اور سینٹ بیٹھے ہوئے تھے تربیم کرنے کے لیے ووٹ دینے کو تیار تھے تمام جماعتوں کے جس میں وہ جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں جس میں وہ قیادت ہے جن کے جمہوریت کا لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں تین سو سزائد وکلہ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو کھلا خط لکھ دیا ہے کہا ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کورٹ جیسی ہوگی مجووزہ آئینی ترامیم کو وکلہ کی حمایت حاصل نہیں ہے آپ یہ رپورٹ دیکھئے وکلہ کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو کھلا خط خط لکھنے والوں میں سینئر وکلہ مدیر احمد کاکر عابد ساکر ریاست علی آزاد عابد حسن منٹو سمیت دیگر وکلہ شامل ہیں مطن کے مطابق نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کورٹ جیسی ہوگی نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے مجووزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریخی میں سامنے آیا نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے خط میں مزید لکھا گیا کہ مجووزہ آئینی ترامیم پر ملک میں موستر بحث نہیں کرائی گئی صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے آپ ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے آپ کے پاس اب موقع ہے کہ اپنا انتخاب کریں مجووزہ آئینی ترامیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں ہے مرک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں نکالی گئی مجلس وحدت المسلمین کی ریلی پر پولس کی شیلنگ شیلنگ سے خواتین سوید مظاہرین کے حالت غیر ہو گئی ہے کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی جو کہ روائیس چورنگی سے امریکن ایمبیسی تک جانی تھی تاہم پولس کی جانب سے امریکن ایمبیسی سے کچھ فاصلہ پہلے ہی جو ہے وہ کنٹینرز لگائے گئے تھے تاکہ مظاہرین کو جو ہے وہ امریکن ایمبیسی جانے سے روکا جائے تاہم جب مظاہرین آگے بڑے ہیں تو پولس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شدید آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے ساتھی ساتھ ہوای فائرنگ بھی کی ہے جس کے علاوہ مظاہرین کی جانب سے بھی جو ہے رکاوٹے عبور کرنے کی کوشش کی اور پتھراؤ بھی کیا گیا واقعی کے اندر اب تک جو ہے دس سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں جن کو پتھر لگے ہیں اور شیلنگ کا شکار ہوئے ہیں تاہم اس وقت بھی جو ہے پولس کی جانب سے مظاہرین کو امریکن ایمبیسی جانے سے روکا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے بھی جو ہے شدید مضاعمت کی جا رہی ہے جی ساکیب بہت شکریہ اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پانچ تھانوں میں مقدمات درج کر دیا گئے سمابی اطاہر رجاز خان اور آمیر مغل سمیت اٹھاون رہنما اور ایک سو پچاس کارکون مقدمات میں نامزد ہیں راولپنڈی لیاغت باغ میں پی ٹی آئی کا احتجاج پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کرنے پر پی ٹی آئی کے متدد رہنماؤں اور کارکونوں کے خلاف تھانہ وارث خان نیو ٹاؤن آرے بازار تھانہ سٹی اور بنی میں ایف آئی آر درج کی ہیں ایف آئی آر میں اچھاون رہنماؤں اور ایک سو پچاس کارکون نامزد ہیں ایف آئی آر کے متن کے مطابق مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤں کیا اور آہنی راڈ سے حملہ کیا پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کارکونان کو جڈریشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے دوسری جانب کی پی حکومت نے برہان پل کے قریب پی ٹی آئی کارکونوں پر شیلنگ کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر محمد علی صیف نے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کارکونوں پر برہان شیلنگ اور فائرنگ کی گئی کہ بھی حکومت اس عمل کے خلاف عدالت جائے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گندہ پر نے انقلاب لانے کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ ہم پر ہر تین کلومیٹر پر شیلنگ کی گئی اور گولیاں برسائے گئی ہم پر گولی چلائے گئی تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے اگر ہم پر شیلنگ کی گئی تو جواب میں شیلنگ کی جائے گی پاکستان کے تمام اداروں کو پیغام ہے کہ عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں کہ اس بلک کے اندر اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں آج ہمارے دو کارکونوں کو گولیاں ماری گئیں تیسرے کارکونوں کو گولی لگی وہ سے پتہ نہیں چل رہا سٹریٹ شیل مار کے پچاس دارہ کارکون ہمارے زخمی ہیں ہر تین کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر تین کلومیٹر پہ شیل پہ شیلیاں مارتے رہے گولیاں برساتے رہے سٹن گرنیڈ پھیکتے رہے اور ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کئی کئی پولیس والے آج ہمارے ہتے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی تخیار تھا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ زاہد بخاری نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو کھری کھری سنا دی کہا یہ گولیاں چلانے کی دھمکیاں پنجاب میں آ کر مد دیں پنجاب والوں نے آپ کو مسرد کر دیا ہے اپنے صوبے پر توجہ دیں جہاں معصوم عوام پر گولیاں چل رہی ہیں مزید کہا اپنے لوگوں کو تحفظ دیں ورنہ وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے انقلاب لانے کا کچھ دعوے کیے ہیں اور انہوں نے کوئی گولیاں بولیاں چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے گھنڈاپور صاحب مطلب وہ اپنی اپنی حرکتوں پر غور کریں ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی یہ گولیاں بولیاں آپ کے خیبر پختونخواہ میں چلتی ہیں یہ آپ کی گولیاں چلانے کا شوق شوق ہی رہے گا پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پر ان کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو کل جو ہے پورے پنجاب کے اندر سے کہیں پر آپ کو پنڈی کے لیے کوئی مومن نظر نہیں آئی اور جو گھنڈاپور اور اس کے شر پسندوں کا جو ہے وہ انتظار ہوتا رہا کل شیخ وقاس اکرم نے ایک انٹریویو میں کہا اس نے کہا گھنڈاپور جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا جو ہے ان کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا ورخلوں کے حوصلے پست ہوئے موسیقی